پی آئی ل کے ایسی کون سے نیگٹیو پوائنٹ ہے یعنی کون سے ایسی کمجوریاں انزوجینیت یا چکا سے جو نکل کر آتی ہیں تو اس میں اگر ہم پہلی بات کریں تو روزگاروں کا بند ہو جانا یعنی کہ پریابرن کے مددوں کے چلتے جب کسی بھی ادیوگی کے اکائی کو بند کیا جاتا ہے تو اس میں لگے ہوئے کامگار جو مزدور ہوتے ہیں جن کا زیون ان کی مزدوری پر ہی چلتا ہے تو ان کا روزگار بھی اس سے زیادہ آست ویست ہو جاتا ہے ان کا روزگار ان سے چھن جاتا ہے تو یہ ایک اس کی سب سے بڑی کمی نظر آتی ہے سیکنڈ اگر ہم بات کریں تو وہ آتی ہے جوڈیسیل اووریج تو ہمیں سمجھنا ہے کہ جوڈیسیل اووریج نیائک اتی کرمن ہوتا کیا ہے نیائک اتی کرمن کا میننگ ہوتا ہے کہ جب نیائک جو چھتر ہے یعنی کہ جوڈیسیل جب اپنے نیائک ادھکار چھتر سے بھی باہر کام کرتی ہے کہ جو ایسے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جیسے پریعاورن کے اور آرثک ایسے فیصلے یا مددے ہوتے ہیں جن پر جوڈیسیلی لیجسلیچور اور اگزیکیوٹیو کے ماملوں میں بھی دخل اندازی کرنے لگتی ہے اور اپنی پرتشتتہ کو زیادہ دکھاتی ہے تو اس کو ہم جوڈیسیلی اووریج کہہ دیتے ہیں ایڈ کوئنٹ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ نیائک نیرنیوں میں دیری کہ جو بھی پی آئی ایل لگائی جاتی ہے اس میں کسی بھی مان لو ایسے کسی پریعاورن کے مدے پر وہ لگائی گئی یا کسی بھی ایسے سنسطہ کے پرتی لگائی گئی جن سے لوگوں کے ہیتوں کی ایس رکشہ ہو رہی ہے یعنی کہ وہ اپنے کس رکشت محسوس نہیں کر رہی لیکن اسی یاچکا کے لگانے کے بعد جو پروسیس ہوتی وہ کافی لمبی چلتی ہے اور نرنے وہ بہت دیر سے آتا ہے تو اس کے جو بھی مدے کے پرتی وہ لگائی گئی اس کا نیوارن کافی سمیں بعد نکل کر آتا ہے تو یہ بھی ایک اس کی کمجوری ہی نظر آتی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ فیکٹرز کون کون سے ہیں جن سے پی آئی ایل کی جو گروت کے لیے جو رسپونسیبل ہیں یعنی کہ بھارت میں جنہیت یاچکا کی جو گروت ہوئی اس کے لیے رسپونسیبل مانے جا سکتے ہیں تو اس میں ہم بات کریں تو اگر فرسٹ لی ہم بات کرتے ہیں انڈین کونسٹیوشن انڈین کونسٹیوشن کی کچھ ایسی وشیشتائیں ہیں جن سے جو جنہیت یاچکا ہے اس کا کافی وکاس ہوا ہے تو جو اگر ہم اس کی وشیشتائیں دیکھتے ہیں تو اس میں پہلی آتی ہی ریٹن کونسٹیوشن ہے کہ یہ ریٹن ملتا ہے سبھی فرمز ریٹن میں ہیں کوئی بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا سیکنڈ اگر ہم بات کریں کہ اس کے پارٹ تھری میں جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں اور پارٹ فورت میں ڈائریکٹیو جو پرنسپلز دیے گئے ہیں ان سے بھی جو جنہیت یاچکا کا کافی وکاس ہوتا ہے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور ڈائریکٹیو جو پرنسپلز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک کونسٹیوشن سے یا سرکار سے جوڑ کے رکھتے ہیں کہ اپنے ادھکاروں کے پرتی وہ جاگروک رہتے ہیں ان کے کیا کیا کرتا ہے وہ بھی وہ جانتے ہیں تو ان میں ایک اچھی بونڈنگ دکھاتا ہے تو وہ بھی جنہیت یاچکا کے وکاس کے لئے کافی مہتوپورن ہے سیکنڈ اگر ہم بات کریں تو جو بھارت کا کونسٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل ٹونٹی ون ہے جو جیون جینے کا ادھکار دیتا ہے ساتھ میں جو انڈیان کونسٹیوشن میں کچھ اور آرٹیکلز دیے گئے ہیں جیسے ایجوکیشن کا ادھکار ملتا ہے جیون جینے کا ادھکار ہے کئی پہ بھی گھومنے پھرنے کے آجادی ہے اس ٹائپ کے کچھ ادھکار ایسے ملے ہوئے ہیں جو جنہیت یاچکا کے وکاس کو بھی بڑھاتے ہیں تھرڈ پوئنٹ ہم اس میں بتا سکتے ہیں جیوڈیشل انوویشن یعنی نائک نوچار جو بھارت میں دیے گئے ہیں گریب اور پچھڑے ویبرگوں کو جیسے ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں جو بند ہوا مکتی مورچہ ہے اس مورچے کے تحت جو بھی بند ہوا مزدور ہیں یا جو گریب ہیں وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں اپنی یاچکا لگا سکتے ہیں اور ان کی سنوائی بھی ہوگی اور ان کا کوئی خرچہ بھی نہیں آئے گا تو اس ٹائپ کے بھی جو جو جوڈیشل جو انوویشن ہے موسیقی